بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخور ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرح بزرگیہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں جس جس کو یہ پہنچے سب کو مطبع کر دو کہ کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے کرتے ہی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس بات کو اس طرح گہر مشتبہ طور پر پر پیچانتے ہیں جیسی اس کو اپنے بیٹوں پر پیچانتے ہیں میں کوئی اس طرح پیش نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خزارے میں ڈال دیا ہے وہ اس سے نہیں مانتے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بھتان لگائے یا اللہ کے نشانیاں کو چھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتے ہیں جس وقت ہم ان سب کو کٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ تمہارے کہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنے خدا سمجھتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی فکر نہ نہ اٹھا سکیں گے کہ وہ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے دیکھو اس وقت کی کس طرح اپنے اور اپنے آپ جھوٹ کریں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی محبود گم ہو جائیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پدے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے وہ فاق کوئی نشانے دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے حد یہ ہے کہ وہ جب تمہارے پاس آفت ان سے چکڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ سارے کی پتے سننے کے بعد کہیں کہتے ہیں کہ یہ داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں وہ اس عمر حد کو قبول کرنے سے ان لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑے ہیں حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سمان کاش اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزت کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی نشانیوں کو نہ چھکڑائیں اور ایمان دانے ملوں میں سے شامل ہو تحقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہہ گیا کہ جس حقیقت پر انہوں نے پتہ ڈال رکھا تھا اور اس وقت دے نکاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر تم انہیں سب کا زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہیں سب کچھ کریں گے جسے انہیں منع کیا گیا ہے وہ وہیں تو ہیں وہ تو ہیں ہی جھوٹے اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم منع کے بعد ہر کس دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی حقیقت ہی ہے وہ فرمائے کہ اچھا تم اپنے انکار حقیقت کی پداشت میں عذاب کا مزا چکھو مقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی طلاق و جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تفسیر ہوئی اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوچ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کے زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو زباکاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے اے محمد ہمیں معلوم ہے جو یہ باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جوٹلاتے بلکہ یہ ظالم کا اثر اللہ کے آیات کا انکار کرے ہیں تم میں سے پہلے بھی بہت سے رسول جوٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقضیب پر ان عذیتوں پر جو انہیں پر جائے گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہمیں ماری بدت پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو اللہ کی باتوں کو بدلے کسی صورت میں نہیں ہے بلکہ پیش رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ان کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں تاہم اگر تمہیں ان لوگوں کی بھی رکھی میں سے بداشت نہیں ہوتی تو تم میں سے کچھ زور ہے کہ تم زمین پر کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سری لگاؤ اس کے پاس ایک کو نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ادایت پر جمع کر سکتا تھا لہٰذا دانمت بنو دعوت حق پر لبے کوئی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے ملدے تو انہیں تو اللہ میں قبروں ہی سے اٹھائے گا اور وہیں اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری کو دردکتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مقتلہ ہیں زمین میں سے چلنے والوں کی کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اٹھانے والی کس پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواح ہیں ہمیں ان کی دیکھ کی نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مگر جو لوگ ہماری نشانیاں کو جھڑاتے ہیں وہ بحری عرقوں گے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے پھٹکا دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے سیدھی راستے پر لگا دیتا ہے ان سے کہو وہ ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مسئبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کیسے اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو تمہیں اس مسئبت کو تم سٹال دیتا ہے ایسے موقع پر تم اپنے دھرائیوے شریکوں کو بھول جاتے ہو تم میں سے پہلے بہت سے لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان لوگوں قوموں کو مسائب اور علام میں مبتلاک کیا تاکہ وہ آجی کے ساتھ ہمارے سامنے چھک جائیں بس وہ ہماری طرف سے ان پر سختی آئی کیوں نہ انہیں آج سے اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اتنا اندلائے کہ جو کچھ تم کرے ہو خوب کرے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیت کو جو ان کی نے کی گئی تھی بھولا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لئے کول دیئے یہاں تک کہ جب وہ مکشی وشی جو انہیں اطاع کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور یہ حال یہ تھا کہ وہ ہر خقبت سے مایوس تھے اس طرح جن لوگوں کو جو کاٹ کر رکھ دی گئی تھی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعریف ہے اللہ عب العالمین کے لئے کہ اس نے ان کی جڑھ کاٹ دی اے محمد ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہیں بینائی عثمات تم سے چھین لیا اور تمہاری دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سواق وہ کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو دیکھو ہم کس طرح بار بار اپنے انشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چڑھا جاتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے چاند کیا علانیاں یہ تم پر عذاب آجائے تو کیا سارے لوگوں کے سواق کوئی اور بلاک ہوگا جو ہم رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لئے خوشکبری دینے والا اور بدقداروں کے لئے درانے والے ہوں پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنی طرز عمل کی اصلاح کر لے تو ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے جو ہماری آیات کو جھٹھاتے ہیں وہ نافرمانیوں کے بدائش میں سزا بکت کر رہیں گے اے محمد ان سے قوت میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور نہ میں گر پر رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں پرشتہ ہوں میں تو اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو تم ہاں بھی ان سے پوچھو کہ کیا اندور اور اندور برابر ہے کہ اندور نہیں کرتے